بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے ہم حوالہ دے دیتے ہیں اور بری ہو جاتے ہیں اور ضائع سی بات ہے ہم صرف حوالہ دے کر کے بری نہیں ہمیں ہونا ہے ہمیں اس کا حکم بتانا ہے کہ یہ حدیث ہے یہ روایت ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے ورنہ بہت سارے لوگوں نے اپنا اس طرح سے ایک فکر بنا کر کے کتابیں لکھ دی ہیں بعد میں لوگ جھڑا کر رہے ہیں آپس میں پریشان ہو رہے ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ ان لوگوں نے کوئی اصول نہیں اپنایا ہے آپ خلافت و ملوقیت تو لے لیجئے انہوں نے اپنی طرف سے جو مختلف تاریخی کتابوں کو سے جو ہے کہ حوالہ نقل کر کے روایتوں کو نقل کر کے پوری ایک کتاب لکھ دی صحابہ کی خلاف مقدمہ بنا کر کے چار سیٹ تیار کر دی اب لوگ جھڑا کر رہے ہیں آبس میں ابن کسیر ہیں انہوں نے البدائی و نہایہ کے اندر اس کے مقدمے میں کیا منح جو رسول بنایا ہے کہ ہم اپنی اس کتاب کے اندر کس طریقے روایتیں داخل کریں گے ابن جریر تبری ہیں انہوں نے اپنی تاریخ کے اندر جو ان کی کتاب ہے مسئول کتاب ہے تاریخ تبری سے جو معروف ہے تاریخ القومی والملوق اس کے مقدمے میں انہوں نے کیا لکھا ہے کیا اصول بنایا ہے کہ ہم کیسی حدیثیں اس کے اندر داخل کریں گے اس کو انہوں نے ذکر نہیں کیا اور اس کو دیکھنے کی انہوں نے ضرورت نہیں محسوس کی بس اتنا قیدیا کہ اس کتاب میں لکھا ہوا اس لئے ہم نے نکل کر دیا اب نکل کیے تھے تو سنت کو بھی نکل کر دیتے اور بتا دیتے کہ انہوں نے اس سنت کے مطالق کیا کہا ہے کہ جب اس سنت کے ساتھ کوئی روایت آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ روایت صحیح نہیں ہے ابن کسیر کا بھی اسی طرح سے آپ منحج بتا دیتے ابن اصیر جو القامل کے اندر روایت کرتے ہیں ان کا بھی منحج بتا دیتے طبقات ابن ساتھ جو ہے ان کا بھی منحجاب بتا دیتے تو یہ پانچے کتابیں جو تاریخ کی جو مسہور ہیں بڑی بڑی کتابیں ہیں انہوں نے جو مولفین ہیں مسننفین ہیں انہوں نے ہر اپنی کتاب کے اندر سب نے مختبے میں اصول بتایا ہے کہ مطلب ایسا نہیں کہ ہم جو اپنی کتاب کے اندر جو باتیں لکھ رہے ہیں جو روایتیں ہم نے نکل کر دی ہیں اب اس کو آخ بند کر کے سب لوگ جہاں بھی چاہو اس کو لکھ کر کے دلیل پیس کرتے رہو مثال کے طور پر انہوں نے روایتیں صحیح بھی ہے اور ضعیف بھی ہے سب کو ایک اٹھا کر دیا ہے جمع کر دیا ہے انہوں نے نکل اور جمع کا کام کیا ہے تاکہ بعد میں کوئی دوسرا نہ نکل کر کے بتا دے کہ یہ بھی روایت ہے اور یہ صحیح ہے انہوں نے سنت کے ساتھ لکھ دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ جب اس سنت سے کوئی روایت آئے گی تو ہمارے ندر کو ضعیف ہے اس لئے کی فلا فلا علت ہے اور اس سنت سے جب کوئی روایت آئے گی تو اس کا مطلب وہ روایت کیا ہے صحیح ہے یہ سارے حصول موجود ہے اور ہمارا کام ہے نقل کرنا جمع کرنا ہم نے نقل کر دیا سنت کے ساتھ کوئی چیز نقل کر دینا یہ چیز دلیل ہے کہ وہ اس چیز کو صحیح مان رہا ہے غلط مان رہا ہے اس سے مطلب نہیں ہے وہ سنت سے نقل کر دیا آپ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھ لے کہ اس سنت کے ساتھ یہ روایت ہے اس کا مطلب صحیح نہیں ہے اور اس سنت کے ساتھ یہ روایت آئیو اس کا مطلب یہ صحیح ہے چنانچہ محدودل نے کیا کیا ہے سیدنا معاوی رزی اللہ تعالیات عنو یا سیدنا عثمان رزی اللہ تعالیات عنو عمر بن آس رزی اللہ تعالیات عنو مغیرہ بن صوبہ رزی اللہ تعالیات عنو اس طرح سے مختلف صحابہ اکرام ہیں ان لوگوں کے خلاف جو روایتیں موجود ہیں شیعہ روافز کے اور دوسرے لوگوں کے جو ان کی خلاف تھے ان کی روایتیں جو موجود ہیں ان کو انہوں نے نکل کر دیا اور کہہ جا دیکھو یہ لوگ ایسے تھے جبکہ ایسے ہی بہت ساری روایت ہے سیکڑوں نے ہزاروں روایتیں آپ ان کتابوں کے اندر جو پانچے کتابوں جن سے انہوں نے مہدودین نکل کیا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے مطالق بھی سرے سے بھری پڑی ہیں ان کے جو مخالفت دو انہوں نے روایتیں نکل کر رکھی ہیں بنا رکھی ہیں ان کے خلاف بھی اس کے اندر باقاعدہ ہے لیکن انہوں نے جو مخالف روایتیں ہیں حالانکہ وہ صحیح نہیں ہیں چاہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مطالق روایتیں ہوں یا سیدنا معاوی رضی اللہ عنہ سے مطالق روایتیں ہوں اگر جو خلاف ہیں تو ظاہر سے بات ہے ثابت نہیں ہے لیکن انہوں نے کیا کیا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جمنام آیا ہے تو انہوں نے کہا کیونکہ یہ روایت ہے صحابی کے مقام کے خلاف ہے اور تاریخی روایت ہے اس لئے اس کو مانا ممکن نہیں ہے ایک صحابی کا مقام جو قرآن کے اندر ثابت ہے ہمارے سامنے قرآن ہے اس کی روشنی میں ہم صحابی کی سخصیت کو مجروح کسی تاریخی روایت کے ذریعے نہیں کر سکتے ہیں تو جناب محترم یہ آپ کا فکار مولا دوسرے صحابہ سے متعلق کہاں چلا گیا حضرت علی صحابی رسول ہے برحق ہے تو کیا حضرت معاویہ صحابی رسول نہیں ہے عمر بن عاد صحابی رسول نہیں ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحابی رسول نہیں ہے گن کا لقب زنورین ہے دبل دماد ہیں اللہ کے رسول کے صحابی رسول وہ نہیں ہیں ان لوگوں کا جب تذکر آپ نے کیا تو وہ فارمولا کیوں نہیں پیس کر دیا آپ نے کیوں کہہ دیا کہ ابن کسیر نے نکل کیا تو ہم نے نکل کر دیا آپ یہی بات تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مطالع بھی کہہ سکتے تھے وہاں صحابیت آپ کو یاد آئے اور یہاں پہ صحابیت نہیں یہ دہرہ میار کیوں ہے آپ کس کی خدمت کر رہے تھے آپ کس کی کہنے پر یہ کتاب لکھ لکھ ڈالی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے جیسے لکھا فوراً جو ہے ایران میں ہاتھوں ہاتھ اسے لیا گیا اس کی پرنٹنگ ہو گئی اور چھب گئی کتاب اور وہاں اس کو نسابیت علی میں داخل کر دیا گیا کوئی بھی شیعہ اور ایران کا آتا ہے تو اس کو فوراً دیتے ہو لیجی ہے ہمارے مرشد اعلیٰ نے اس کو جو ہے لکھا ہے اور اسی کو سوق سے دیتے اور کوئی کتاب نہیں دیتے ہو مہدودی کی اور سے کتاب ہے جہاد علیہ السلام ہے پردہ ہے سودھ ہے ان کو دو ان کو بھی کبھی حدیعہ میں دو ان کو کیوں نہیں دیتے ہو وہی صرف کیوں دیتے ہو خلافت مولکیتی سب حدیعہ میں کیوں دیتے ہو ان لوگوں کو ایرانیوں کو انہوں نے اپنے ثابت علی میں اسے کیوں ڈالا ہوا ہے بھئی کسی بھی اہل سنت کی کتاب کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو ایسا ہے سنی عالم نے جو حلق دیا کہ صحابہ غلط تھے وہ لوگ دلیل بناتے ہیں ان کو تو ظاہر سی بات ہے یہ غلط موقف انہوں نے جو اپنایا ہے کوئی نہ کوئی کسی کے اندر اپنا مقصد رہا ہے ان کے اندر کوئی نہ کوئی خودگرزی رہی ہے اسی وجہ سے ان لوگوں نے یہ وصول اور ثابتیں بنائے ہیں یہ درائیت کا یہ روایت کا ارے بھائی اقل میں نہیں آنے والی ہے تو نہ آئے تو جتنے مورخین نے جو پہلی کتابیں لکھی ہیں وہ سنت کے ساتھ لکھی ہیں تو سنت کا ہونا یہ ضروری ہے آپ پہ اگر کسی تاریخی کتاب سے کوئی روایت نکل کر رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کے حکم کو دیکھیں گے کہ جس نے نکل کیا ہے اس نے کیا حکم لگایا ہے یا وہاں حکم نہیں لگایا ہے تو اس قسمیں کی حدیثوں کے تعلق سے مقدمے میں اس نے کیا اصول اپنایا ہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں بیسا نہیں ہے کہ ہماری من پسندگی جو چیزیں ہوں اس کو لے لیں اور باقی کو چھوڑ دیں تو اس طرح سے تو ایک ملہد بھی اسی قرآن سے دلیل بناتا ہے ایک خارجی بھی اسی قرآن سے دلیل بناتا ہے ایک راخزی سیاہ بھی اسی قرآن کو دلیل بنا کر کے متعہ ثابت کرتا ہے امامت ثابت کرتا ہے وسیعت ثابت کرتا ہے دنیا بھر کی چیزیں سب وہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے اس طرح سے جو اپنی سمجھ سے آپ سمجھتے رہیے لیکن قرآن اور حدیث کے روشنی میں صحابہ صالحین نے صحابہ کرام نے جو اصول اور منحج بتایا ہیں اسی کی مطابق ہمیں چلنا ہوگا